فاتحہ آج تین محظم ہیں جو کہ تاریخ وفات ہے بانیے حضر خانہ جنابے سید علی متقی جعفری مرہم کی اس لئے ایک بار پھر سورہ حکامت کی دلاغت خرما کر ان کی روح موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سید الولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابیل قاسب اللہ 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 وعلى أهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنه الدائمه على أعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بردین اللہ 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 برادران عزیز ہمارا عنوانِ گفتبو ہے مقامِ ختمِ نبوت اور انسان اس عنوان پر گفتبو کے لئے جو سرنامِ قرآنی ہے اللہ وہ سورة مبارکِ قحفت کی آخری آیت ہے جس میں ارشادِ الٰہی ہے کہ اے میرے نبی اے میرے خاتم اے میرے خاتم آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ معبود بس ایک ہے تمہارا معبود بس ایک ہے اور جو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں باریابی کا عرض مند ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے زمن میں بہت سے مطالب عرض کیے جا سکتے ہیں اور متعدد مستقل علوم منشعب ہوتے ہیں یعنی ایک ایک فقرہ آیت کا ایک ایک علم کا شعبہ کھول دیتا ہے ایک ایک در کھول دیتا ہے یوحا علیہ کا فقرہ وحی کی حقیقت جاننے کے لئے انسانی ذہن کو آمادہ کرتا ہے کیا شئے ہے جسے وحی کہتے ہیں اور وہ کون بشر ہوتے ہیں جن پر وحی آتی ہیں یہ سوچنے کے لئے فطری طور پر منطقی طور پر انسانی ذہن آمادہ ہو جاتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے میں بشر ہوں تمہاری طرح مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے ہر بشر سوچ سکتا ہے کہ بشر تو میں بھی ہوں مگر مجھ پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی زیادہ تفصیل میں نہ جائے اگر انسان دیانت داری کے ساتھ اتنی ہی بات سوچتا رہے تب بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ بشر مجھ جیسا ہے بہت فلسفیانہ گہرائیاں اور عارفانہ دقیقہ سنجیاں اور کلامی موشے گافیاں اور بلاغی جرفکاریاں ان میں جائے بغیر اگر انسان صاحبِ قلبِ سلیم ہے اگر انسان کی فکر مستقیم ہے تو وہ اسی آیت سے اپنا اور ان کا فرق پہچان دے ہم بشر کہلاتے ہیں مگر ہم پر وحی نہیں آتی وہ کیسے بشر ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے وہ کون بشر ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے سلوان اللہ سلوان اللہ اصلاً حقیقتِ بشریت زیر غور آئے گی کہ کیا حقیقتِ بشریت مقولہ تشکیقی ہے یا مقولہ متواطی ہے کیا حقیقتِ بشریت دو مراتب ہے کیا حقیقتِ بشریت ایک ہے جو مجھ میں اور ان میں مشترک ہے یا اس میں مراتب ہیں مراتب ہیں اگر مراتب ہیں اپنے اور ان کے درمیان مراتب کے جو قائل نہیں ہیں وہ اپنے جیسے اور بہت سے بہت سے درمیان بہت سے مراتب کے قائل ہیں مختلف حوالوں سے زمینی حوالوں سے زبانی حوالوں سے زمانی حوالوں سے عہدے اور منصب کے حوالے سے سرمایہ و سروت کے حوالے سے سیاست و ثقافت کے حوالے سے اقتدار و حکومت کے حوالے سے کتنے تفاوت کے قائل ہیں کتنے امتیازات کے قائل ہیں آپس میں اتنے امتیازات کے قائل ایک دوسرے سے ملنے کے قابل اٹھاتا ہے تیسری مرتبہ ٹیلی فون کی ہے تیسرا سیکریٹری اٹھاتا ہے اور بہرحال ان حضرتِ اعلیٰ سے گفتگو نہیں ہو سکتی نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں نہ ان کو اپنی فریاد پہنچا سکتے ہیں اتنے حجابات درمیان میں ہیں اور صاحبِ منصبِ نبوت صاحبِ ختمِ نبوت حبیبِ کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے یہ اسرار ہے کہ وہ بس ہمارے ہی جیسے تھے بس ہمارے ہی جیسے تھے بہرحال برین اقل و دانش ببایت گریست اس اقل و دانش پر رونے کا دل چاہتا ہے رونا چاہیے وہ بشر ہیں حقیقتِ بشریت خود ایک مفصل بحث ہے جو میں نے کہا یہ دو استلاحیں میں نے علمی استعمال کرنی کہ یہ مقولہِ تشکیقی ہے مقولہِ متواطی ہے یعنی ایک حقیقت ہے جس میں افراد مختلف متبائن ہیں یا ایک ایسی حقیقت ہے جس میں مراتب ہیں مراتب وہ حقیقت ہوتی ہے ذو مراتب کہ جیسے کوئی حقیقت جو ذاتِ مراتب ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نور جیسے وجود وجود سب کو حاصل ہے ذرات کو بھی وجود حاصل ہے جمادات کو وجود حاصل ہے نباتات کو وجود حاصل ہے حیوانات کو وجود حاصل ہے انسان کو وجود حاصل ہے یہی تک رکھ جائیے ان انسان کے اوپر تو جو حقیقتیں ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتی حقیقتیں ہیں مگر نظر نہیں آتی ارچند کے انسان پر یہ لطف کبریہ ہے کہ اس نے دو طرح کی آنکھیں دی ہیں انسان کو ایک آنکھ وہ دی ہے جو انسان کو جس سطح پر وہ ہے اس سے نیچے کی چیزیں دکھاتی ہے ایک آنکھ وہ دی ہے کہ جس سطح پر انسان ہے اس سے اوپر کی چیزیں دکھاتی ہیں وہ آنکھ جو انسان کو اس کی سطح اور اس سے نیچے کی چیزیں دکھاتی ہے وہ یہ ظاہری آنکھ ہے یہ مادی آنکھ ہے وہ آنکھ جو انسان کو اس کی سطح وجود سے اوپر کی حقیقتوں کو دکھاتی ہے وہ دل کی آنکھ ہے وہ عقل کی آنکھ ہے وہ علم کی آنکھ ہے دونوں آنکھیں عطا کی ہیں دونوں آنکھیں عطا کی ہیں حضرت حق سبحانہ وتعالی یہ انسان ہے جو اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیتا ہے ایک آنکھ سے کام لیتا ہے اور وہ بھی پوری طرح کام نہیں لیتا ہے وہ بھی پوری طرح کام نہیں لیتا ہے افسوس اس بات ہے تو یہ انسان ہے لیکن بہرحال اگر جمادات سے انسانوں تک کے فاصلے کو دیکھیں تب بھی وجود سب میں مشترک ہے آپ اس سادہ سے قضیے پر غور کیجئے اس پروپوزیشن پر غور کیجئے یہ قضیہ منطقی اگر آپ کسی چیز کے وجود کو ثبوت کو ثابت کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے کہیں گے سہرہ وجود رکھتا ہے دریا وجود رکھتا ہے درخت وجود رکھتا ہے پہاڑ وجود رکھتا ہے درندہ حیوان وجود رکھتا ہے پرندہ وجود رکھتا ہے انسان وجود رکھتا ہے یہ تمام قضایہ میں موضوع بدلتے چلے گئے محمول ایک ہے سہرہ دریا درخت پہاڑ حیوان بدلتے چلے گئے مگر یہ سب میں مشترک کیا ہے وجود رکھتا ہے وجود رکھتا ہے وجود مشترک ہے نا وجود ایک ہی وجود ہے جو سب میں پائے جاتا ہے مگر اس کے مراتب ہیں مگر اس کے مراتب ہیں چونکہ وجود مشترک ہے اس لیے کیا مجال ہے جمادات کی کہ وہ انسان کو اپنا جیسا سمجھ لے بلکل علمی اور منطقی اور اپنی گفتگو ہے کامن سنس سے بھی آپ اگر کام لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی وجود مشترک ہے ان جملوں میں کیا فرق ہے پہاڑ وجود رکھتا ہے انسان وجود رکھتا ہے دونوں وجود رکھتا ہے تو اب ہمیں کیا معلوم کہ وجود وجود میں کیا فرق ہے جیسے ہم پہاڑ سے سلوک کرتے ہیں اگر ویسے ہی انسان سے کرنے لگے انسان احتجاج کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے پتھر سمجھ رکھا ہے ہم کہیں گے کہ فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں یہ بھی وجود رکھتا ہے وہ بھی وجود رکھتا ہے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں وجود زو مراتب ہے اس کا وجود کہاں میرا وجود کہاں اب اگر آپ بھی بشر ہیں اور نبی کو بھی کہا گیا بشر ہیں تو آپ کہاں بشر وہ کہاں بشر سلوک کرتے ہیں کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور پتھر کے وجود میں کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور نباتات کے وجود میں کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور حیوانات کے وجود میں کتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ وجود وہ بھی رکھتا ہے وجود آپ بھی رکھتے ہیں وہ آپ پر تصرف نہیں کر سکتا آپ اس پر تصرف کر سکتا وجود مشترک ہے توجہ رکھیں وجود مشترک ہے وہ بھی وجود رکھتا ہے آپ بھی وجود رکھتے ہیں مگر وہ پتھر آپ کی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا آپ پتھر کی ذات میں تصرف کر سکتے ہیں آپ جس پتھر کو چاہیں جس طرح تراش کر گتھ بنا دیں آپ جس پتھر کو جس طرح چاہیں تراش کر اپنی سنعی کا ثبوت دیں درخت بھی وجود رکھتا ہے آپ بھی وجود رکھتے ہیں مگر آپ کا وجود درخت کے وجود پر تصرف کر سکتا ہے آپ چاہیں تو درخت لگے گا آپ نہ چاہیں تو درخت نہیں لگے گا آپ چاہیں درخت کو باقی رکھیں آپ چاہیں درخت کو کاٹ دیں بہرحال درخت پر آپ تصرف کر سکتے ہیں درخت آپ پر تصرف نہیں کر سکتا تصرفاتیں انسان دیکھ رہے ہیں آپ سائنس نے ترقی کی درخت کہلے ایک پھل ہوا کرتا تھا آم عوام کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں میں انسان کا تصرف کتنا ہے انسان کا تصرف ہے یا نہیں یہی گنڈوم گنڈوم کی کتنی قسمیں ہیں اس میں انسان کا تصرف ہے یا نہیں انسان اپنی سائنسی قوت سے اس میں تصرف کر رہا ہے یا نہیں کس قوت سے سائنسی قوت سے سائنسی قوت یعنی کیا یعنی علمی قوت انسان اگر تصرف کر رہا ہے تو علمی قوت سے کس قوت سے علمی قوت سے علمی قوت سے تصرف کر رہا ہے جمادات پر اور نباتات پر اور حیوانات پر جس سرکش کو چاہیں اگر انسان عظم کر لے کہ اس کو رام کرنا ہے تو رام ہو کر رہے گا بس توجہ رکھیے گا میں مثالیں دیتا چلا جاتا ہوں جن حقیقتوں کے لئے مثالیں ہوتی ہیں آپ کا ذہن پہنچتا چلا جاتا ہے یہ انسان ہے یہ انسان ہے حیوانات پر تصرف رکھتا ہے وجود مشترک ہے وجود مشترک ہے وہ بھی موجود وہ بھی وجود رکھتا ہے انسان بھی موجود انسان بھی وجود رکھتا ہے مگر انسان جو وجود رکھتا ہے وہ انسان حیوان پر تصرف کر سکتا ہے انسان چاہے تو ہاتھی پر اقتدار قائم کر لے انسان چاہے تو شیر پر درندے پر اقتدار قائم کر لے شیر پر شیر کو رام کر لے اپنا مطیع بنا لے ایک سے ایک درندہ حیوان کو انسان مطیع کر سکتا ہے مطیب بنا سکتا ہے نقصان پہنچانے والے کو مطیب بنا سکتا ہے مگر یہ تب ہی جب انسان چاہے جب انسان چاہے جب انسان چاہے اور انسان مکلف نہیں ہے اور انسان چاہے اگر انسان یہ ارادہ کر لے یہ چاہے اور چاہتا کب ہے انسان جب ضرورت محسوس کرتا ہے اگر انسان ضرورت محسوس کرے اور ارادہ کر لے تو یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے یعنی انسان تصرف کر سکتا ہے اپنے سے کم تر سطح وجود پر پائے جانے والے موجودات پر انسان تصرف کر سکتا ہے بس اسی کی مثال ہے عام انسان بشر ہے امام بھی بشر ہے نبی بھی بشر ہے مگر عام انسان میں اور نبی اور امام میں فرق یہی ہے کہ نبی عام انسان میں تصرف کر سکتا ہے عام انسان نبی کی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا بھئی یہ ایک جملہ چھوٹا سا ہے مگر اس میں مطالب بہت ہے انسان پر نبی تصرف کرتا ہے تصرف رکھتا ہے پرانے مجید نے یہی کام سورہ مبارکہ احضاب پڑھ لیجے دوسرے مقامات پڑھ لیجے کہ نبی جو ہے وہ اولاب تصرف ہے وہ تصرف کا حق رکھتا ہے لیکن دو طرح کے تصرفات ہیں دو طرح کے تصرفات ہیں ایک یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاندار حیوانات ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے غزہ نہیں ہے تو آپ ان کو پانی اور غزہ دے دیتے ہیں یہ عمومی تصرف ہے یہ عمومی تصرف ہے یہ منباب لطف ہے یہ عزباب لطف ہے حیوانات کو پانی دینا دانہ دینا لوگ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے جاتے ہیں مچھلیوں کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں غزہ ڈال دیتے ہیں اور سہراؤں میں جاتے ہیں مختلف مقامات پہ جاتے ہیں پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں صدقے کے طور اور اگر کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے صرف اس کا اگر ذمہ دار بنا دیا کوئی حکومت ہے حکومت نے ایک منسٹری مقرر کر دی کہ یہ فورسٹ کے حفاظت کے لیے اور وائل لائف کی حفاظت کے لیے ہیں تو اب ان کا کام ہے حفاظت وہ حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کی اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو حفاظت میں یہ شامل نہیں ہے کہ تمام جنگل کے شیروں کو پکڑ کر انہیں ٹریننگ دی جائے اس قابل بنایا جائے کہ وہ آپ کی سواری کے قابل ہو جائیں یہ ذمہ داری آئید نہیں ہوتی ہے اور فرمارے ہاں باہر آئے مثالیں ہیں آپ کا ذہن دور تک جا رہا ہے میں اگر اسی طرح مثالیں دیتا چلا جاؤں تو آپ تو چونکہ آپ کی ذہانتیں ذکر آل محمد کی فضا میں پروان چڑھی ہیں اس لیے آپ کی قوت درہ کا آپ کا تعقل آپ کا تفکر آپ کا حدث آپ کی قوت فکر اتنی بالیدہ ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں نتیجہ آپ سمجھ لیتے ہیں مگر بہت سے سامعین ایسے ہوں گے جو حیران ہوتے ہوں گے ششدر رہ جاتے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں یہاں نعرے لگنے نہیں بلا تشبیح میں ارز کرتا ہوں بلا تشبیح قرآن مجید میں ایک مقام پر حکایت کی گئی ہے بعض ایسے افراد کی کہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنتے تھے اور خطبہ سننے کے بعد کچھ لوگ وجد کرتے تھے محضوظ ہوتے تھے کچھ لوگ اپنے وجود میں بلندی محسوس کرتے تھے سخنان پیغمبر سن کر نورانیت محسوس کرتے تھے ذہن منور ہوتے تھے قلب منور ہوتے تھے حضور کی باتیں سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اس طرح کہ پروردگار نے ان کی تعریف کی ہے کہ دیکھو سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو بے اختیار روتے ہیں اور روتے روتے سجدوں میں کی رپورٹیں ہیں قرآن مجید میں داد دی گئی ہے مگر وہیں ایسے بھی افراد ہوتے تھے کہ قرآن مجید نے حکایت کی مسجد سے نکلتے تھے خطبہ ختم ہونے کے بعد تو کہتے تھے ماذا قال آنفن یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے قرآن ہے یہ ہے روایت نہیں ہے قرآن ہے ماذا قال آنفن یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے سبب ہم آیا بہر آل بہر آل تو میں اگر مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھوں تو پورا وقت صرف ہو جائے گا اور جس کی خاطر مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تذکرہ رہ جائے گا انسان بشر ہے نبی اور امام بھی بشر ہیں مگر انہیں حق تصرف عطا کیا گیا ہے ایک تصرف عمومی ہے ہدایت ہر ایک کو اس حقیقت سے آشنا کرنا جس حقیقت کا نام معبود برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت عطا کرنا مبدع کا شعور عطا کرنا اس طرف بلانا اس طرف آواز دینا اور انجام کار سے ڈرانا انجام کار سے متنبہ کرنا دیکھو کہیں سے آئے ہو اس کو بھولنا نہیں کہیں جانا ہے راستہ بھٹکنا نہیں منزل کے بجائے کہیں اور نہ چلے جانا تمہاری منزل بہشت ہے تمہاری منزل فردوس ہے تمہاری منزل ذات حق سبحانہ وتعالی تک پہنچنا ہے میں نے ٹھہر کر ایک جملہ کہا اور پھر ٹھہر گیا کہیں میں نے یہ جملہ ضرور کہا ہوگا پھر کہہ رہا ہوں ہماری اور آپ کی آخری منزل بہشت نہیں ہے ہماری اور آپ کی آخری منزل ہے بارگاہ حق میں باریابی ہمیں صرف اللہ کی آرزو ہونی چاہیے اللہ کی آرزو ہونی چاہیے یعنی ہمیں جنت کی نہیں خالق جنت کی آرزو ہونی چاہیے خالق بہشت کی آرزو ہونی چاہیے اور جب بہشت دیکھے گی بہشت بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں بہشت خالق ہے کہ مخلوق بہشت مخلوق ہے ہم کیا ہیں مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق وہ ہم سے بہتر ہے مگر وہ بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق اس لئے ہمیں آرزو ہونی چاہیے خالق کی اگر خالق کی آرزو میں ہم درجہ کمال تک پہنچ گئے تو پھر ہم جنت کے آرزو مند نہیں ہوں گے جنت ہماری آرزو ہماری آرزو ہماری آرزو ہماری آرزو ہماری آرزو دیکھئے اگر تھی یہ جملہ محترزہ کے طور پہ درمیان میں آ گیا موضوع میرا کچھ اور ہے مگر جب یہ جملہ آ گیا ہے اس مقام پر تو پھر ذرا سی وضاحت اور کرتوں کہ عرفہ کا مسئلہ عرفہ کی تعلیمات یہ کیوں ہیں کہ تم جنت کی آرزو میں عبادت نہ کرو خالق جنت کی آرزو رکھو اللہ کی طلب رکھو اللہ کی طلب رکھو تمہیں چاہت طلب جستجو آرزو تمنا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہونی چاہیے یہ کیوں زور دیتے ہیں اس لئے کہ بہرحال جنت کا تصور جو ہے وہ راحت و عیش سے توام ہے جنت عشرت قدا ہے مومن کے لئے جنت آسائش کی جگہ ہے وہاں ہر طرح کی لذتیں میسر ہوں گی اگر انسان اور آپ تجزیہ کیجئے گا نفسیاتی مطالعہ کیجئے گا اگر مختلف انسانوں کا مختلف گفتگووں میں مختلف مکاتب فکر کا اور ان کے بانیوں کا اگر مطالعہ کریں جن لوگوں نے مختلف فلسفے پیش کیے ہیں اور فلسفی کے طور پر دنیا میں ایک شنافت اور پہچان رکھتے ہیں اگر ان کے ان کی ان کے ذہنی سفر کا مطالعہ کریں آپ تنقیدی مطالعہ کریں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے عائش کوشی کا فلسفہ ہی پیش کیا یعنی انسان اگر بہشت کی آرزو میں زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ فکر وہ آرزو وہ طلب اس کی فکر اور اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی چلی جائے گی اور وہ اس دنیا میں بھی راحت پسند ہو جائے گا راحت طلب ہو جائے گا لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان راحت طلب یا راحت پسند ہو جائے اس لیے کہ راحت پسندی میں زوال ہے جو خدا طلب ہی رکھتے ہیں وہ پھر راحت پسند نہیں ہوتے جو بھی مشکل راہ میں آئے گی اسے اتحے کریں گے جو بھی مصیبت آئے گی اس کا مقابلہ کریں گے جب یہ کیفیت ہو تو پھر مصیبتیں خود پیچھے حکنے لگتی ہیں راحتیں خود قدم چومنے لگتی ہیں مگر اس کے لیے اولو العزمی درکار ہے انسان میں اولو العزمی باقی رہے انسان اولو العزم رہے اس کا ارادہ پختہ رہے اس کا مطمئے نظر بلند رہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ طلبی ہو اللہ طلبی بہرحال نبوت کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انسان میں اللہ طلبی پیدا کر دے ضرورت نبوت اور امکان نبوت پر کل اشارہ کیا تھا کہ دو بحثیں الگ الگ لیکن بہرحال وقت محدود ہے نو محرم تک صرف گفتگو ہے مسلسل گفتگو تو ہوگی نہیں اس موضوع پر اس لیے بہت سے مطالب ایک ساتھ انسان پیش کرتا چلا جاتا ہے اور کل میں نے ارز کیا تھا کہ او رفاں نے ضرورت نبوت کو ثابت کرنے کا اپنا اسلوب اختیار کیا متکلمین نے اپنا اسلوب اختیار کیا حکمہ نے اپنا اسلوب اختیار کیا مگر قرآن مجید نے نبوت کو ایک وجودی حقیقت کے طور پر پیش کیا اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی ایسے تھے جنہوں نے اس وجودی حقیقت کی تصدیق تصدیق کی آج یہ وضاحت کر دوں کہ کل بات لطف کیا گئی تھی برسبیلِ مثال مثال کے طور پر لیکن وہ جو کل مثال کے طور پر بات آ گئی تھی اب حوالہ دے دوں ریفرنس دے دوں کہ وہی اساسِ فکر ہے علمِ کلام میں علمِ کلام یعنی وہ علم جس میں دینی اعتقادات پر استدلال قائم کیا جاتا ہے خاص طور پر اصولِ دین پر استدلال عقلی قائم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں علمِ کلام عمومیت پسندانہ تعریف ہے یہ ٹیکنیکل ڈیفنیشن جسے کہتے ہیں پرفیکٹ لوجیکل ڈیفنیشن وہ سب کلاسروم کی باتیں ہیں عام مجلس کی باتیں نہیں ہیں مفہوم یہی ہے کہ اس میں اصولِ دین پر اعتقادات پر دلیلیں قائم کی جاتی ہیں تو اعتقاد شناسی کا جو علم ہے اس میں بھی مختلف مکاتبِ فکر ہیں علمِ کلام ایک علم ہے مگر اس میں مختلف دبستان ہے بھی اردو شاعری ہے اس میں ایک دبستانِ دہلی ہے ایک دبستانِ لکھنو ہے اب ایک دبستانِ کراچی تسلیم کیجئے ایک دبستانِ لاہور رہا ہے ایک دبستانِ حیدر آباد ہے ہر جگہ کی خصوصیتیں الگ ہیں نظریات الگ الگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تھیوریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اسی طرح علمِ کلام ہے ایک اشاعرہ کا مکتبِ فکر ہے ایک معتزلہ کا مکتبِ فکر ہے ایک اتنا عشری شیعوں کا مکتبِ فکر ہے ایک غیر شیعہ افراد کا مکتبِ فکر ہے مختلف مکاتبِ فکر ہیں اور پھر علمِ کلام صرف اسلام سے بابستہ نہیں ہے مسیحی علمِ کلام موجود ہے یہودی علمِ کلام موجود ہے تو علمِ کلام میں مختلف مکاتبِ فکر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ علمِ کلام میں نبوت کا اس بات مسلمان علمِ اسلامی علمِ کلام میں نبوت کا اس بات کن نقطہ ہائے نظر سے ہوا ہے ایک نقطہ نظر یہی ہے کہ نبوت بربناءِ لطف ذاتِ باری تعالیٰ پر واجب و لازم ہے کیونکہ وہ خالق ہے آپ اپنے خالق کو نعوذ باللہ یہ سمجھنے ہیں کہ وہ کسی بھی شئے کا ضرورت مند ہے محتاج ہے نیازمند ہے حتیٰ کہ ہمارا آپ کا نیازمند ہے وہ اس کی کوئی ضرورت تھی جس ضرورت سے ہمیں پیدا کیا اس کی کوئی ضرورت تھی احتیاج تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق فرمائی نہیں وہ محتاج نہیں ہے نیازمند نہیں ہے غرورت مند نہیں ہے اس لیے کہ احتیاج عین فقر ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ غنی علی الاطلاق ہے غنی ہے غنی اللہ سبحانہ وتعالی غنی علی الاطلاق فقر احتیاج نیازمندی ضرورت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات میں تو پھر اس نے پیدا کیوں کیا ہمیں وہاں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فیاغ ہے توجہ رہے ہیں جو لوگ غنی ہیں یا غنی بننا چاہتے ہیں جو لوگ سرمایہ دار ہیں سروت مند ہیں دولت مند ہیں یا دولت مند سرمایہ دار سروت مند بننا چاہتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے اور غلی ہونے کا تقاضہ کیا ہے کہ انسان فیاض ہو ذات غنی فیاض ہو جب دولت ہو اور دولت سمیٹ کر رکھی جائے تو سمیٹ کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فقر باقی ہے جو سمیٹ کر رکھے وہ فقیر ہوگا غنی نہیں ہوگا غنی وہ ہوگا جو دولت لٹائے گا دولت لٹانے والا غنی ہوتا ہے دولت سمیٹ کر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا چاہے کوئی ہو کہیں ہو کبھی ہو رکھنے والا کیلت کر رکھنے والا اگرہ چاہے کہیں رکھنے والا یگا آپ رکھنے والا اگرہ سمجھیں حقیقتوں کو سمجھیں کہہ لینے دیجئے مجھے یہ جملہ کبھی کبھی بھی وہ شخص وہ ذات وہ فرد غنی لقب کا مستحق نہیں ہو سکتا جس کے لیے ٹوک نہ پڑے کہ مال کو خزانے میں نہ رکھو لٹاؤ جو خزانے میں رکھے وہ فقیر ہوتا ہے غنی نہیں ہوتا غنی ذات حق ہے اور یہ ذات حق کی صفت غنہ اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ خزانے میں رکھتا نہیں ہے بیت المال میں جھاڑو دے کر مال لٹا کر مال تقسیم کر کے بتاتا ہے میں ہوں غنی اور اس غنی کا جانشین اس دنیا مال تقسیم کر کے بھی وہ شخص وہ جانشین اس دنیا مال تقسیم کر کے بھی وہ شخص وہ جانشین اس دنیا یہ علی کی صیرت ہے یہ نبی کے شاگرد علی کی صیرت ہے یہ اس علی کی صیرت ہے جس کی صیرت میں نبی نے تصرف کیا نبی بھی بشر ہیں علی بھی بشر ہیں نبی نے تصرف کیا علی نے تصرف کو قبول کیا الفقر و فخری کہنے والا نبی جس شان غنہ و استغنہ سے اس دنیا سے گیا وہی شان اس کے وسیع میں تھی بیت المال میں جھاڑو دیتے تھے جیدھر مال آیا ادھر تقسیم ہوا اور اس کے بعد جب دیکھتے تھے سب تقسیم ہو گیا تو دو رکعت نماز شکرانہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے مگر میں ارز کر رہا تھا کہ رب اکبر غنی علی الاطلاف ہے فقیر نہیں ہے نیاز مند نہیں ہے ضرورت مند نہیں ہے تو چونکہ غنی ہے اس لئے فیاغ ہے کائنات اس لئے وجود رکھتی ہے کہ یہ اس کا فیض ہے کیا ہے کائنات فیضِ الٰہی ہے کائنات فیضِ الٰہی ہے سببِ وجودِ کائنات کیا ہے فیاغی نہ کہ ضرورت مندی بے بنتفاوتِ رہاز کجا استعبِ کجا لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا جوان آتے ہیں جو زندگی کے مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں اور ان میں انسانی اولو العزمی نہیں ہوتی جوانو عزیزو تم سے خطاب ہے ہمارا زرہ زرہ سی مشکلیں یا سختیاں زندگی کی اسے تھک ہار کے شکوا کرنا گلا کرنا اولو العزمی کے خلاف انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرائے اور اس لیے وہ جب گھبراتے ہیں تو استراب میں اعتراض کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا مسئیبت میں ڈال دیا کیا ضرورت تھی ارے اللہ نے پیدا کیا یہ فیض ہے اس کا کرم ہے اس کا تمہاری زرف کی کوتاہی یہ ہے کہ فیض کا تحمل نہیں ہو پا رہا اس کی عطا اس کی نعمت کی قدردانی نہیں کر پا رہے ہو اس نے خلق فرمایا تخلیق کا نظریہ کیا ہے نظریہ فیض ہدایت کا نظریہ کیا ہے نظریہ لطف جب اس نے ازراح فیض خلق کر دیا تو اب لطف مشیت لطف ربوبیت کرم الہی کا تقاضی یہ تھا اور دیکھئے ہم پر جو تکلیف واجب ہوتی ہے اس وجوب کے معنی کو چھوہ رہے ہیں اور جب ایک علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار پر یہ واجب ہے لازم ہے اس کے وجوب کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں ازباب لطف ازباب کرم اس پر یہ لازم ہے اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے کہ جب کسی ماں کے آغوش میں بچہ دے گا تو اس کے سینے میں اس کی غزہ دے گا ماں بچے کی آرزو کرے گی وہ صرف بچہ نہیں دے گا بچے کے ساتھ بچے کی غزہ بھی دے گا توجہ ہے توجہ ہے یہ ہے لطف قبریائی لطف ربوبیت کرم الہی وہ بچہ دیتا ہے اولاد دیتا ہے اولاد کی غزہ بھی دیتا ہے اسی طرح اس نے ہمیں وجود عطا کیا اور وجود کے بعد ہماری روحانی غزہ انسان روحانی مخلوق ہے اس کی غزہ علم ہے اس کی غزہ معرفت ہے اس کی غزہ ذکر ہے اس کی غزہ خدا شناسی ہے تو خدا شناسی اور جس بشر کو نبی بنایا اس سے کہا کہ کہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں میں تمہارا جیسا بشر ہوں تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ضرورت نبوت اسباب لطف ہے یہ علم کلام کا نظریہ علم کلام اہل بیت اور دوسرا نظریہ جو حکمہ کا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت تھی تمدن سازی کے لئے کیونکہ انسانی معاشرہ ہے اس معاشرے کو منظم کرنا ہے تو منظم کرے گا کون کوئی تو منظم کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص نازم اعلیٰ بن جائے اگر ہر شخص نازم اعلیٰ بن جائے تو مہتحد کون ہوگا اور نظم و ضبط کا اطلاق کس پر ہوگا نفاظ کس پر ہوگا تو نازم کسی ایک ہونا چاہیے وہ نازم کون ہو اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے فوراً آپ کا ذہن خود کہے گا انسانوں پر چھوڑ دیا جائے تو آمن ہوگا یا فساد یعنی جس چیز کے لیے معاشر انسانی کو منظم کرنا ہے سوسائٹی اورگنائز کرنی ہے وہ غرض و غایت ہی فوت ہو جائے گی وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا اس لیے نازم معاشر انسانی وہ ہونا چاہیے کہ جو خالق نے معین کیا ہو اور خالق جسے معین کرے گا پھر وہ ظرف دیکھ کر معین کرے گا وہ یہ دیکھ کر معین کرے گا کہ کون کس پر تصرف کر سکتا ہے اور ایک جملہ ارز کروں صرف یہی نہیں دیکھے گا کہ کون کس پر تصرف کر سکتا ہے بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اپنے تصرف میں تجاوز تو نہیں کرے گا تصرف کی قوت تو بہت سو میں ہو سکتی ہے مگر جو تصرف میں تجاوز کرے وہ غیر معصوم ہوگا جو تجاوز نہ کرے بس اسی کو معصوم کہتے ہیں معصوم کوئی اور نہیں ہے وہ بشر وہ انسان کامل جو منصب الہی پر فائز ہو اور تجاوز نہ کرے ظلم نہ کرے جار نہ کرے تعدی نہ کرے اسی کا نام معصوم ہے اسی کا نام معصوم ہے لا مشاہت فی الاسطلاح ٹرمینالوجی میں جھگڑنا نہیں چاہیے یہ جملہ یاد رکھئے گا ہم نبی کو معصوم جانتے ہیں اور نبی کے جانشین بھی اسی کو مانتے ہیں جو معصوم ہو ائمہ اہل بیت کے تعلق سے ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہیں بہت سے لوگ معصوم نہیں کہتے مگر ایک جملہ کہوں تمام ملت اسلامی سے خطاب کر کہہ رہا ہوں یہ غور کیجئے جو بھی انہیں استلاحاً معصوم نہیں کہتے وہ بھی انہیں خطاکار نہیں کہتے تو پھر دستِ عدب جوڑ کے ارز کروں پھر لفظی نزاع ہے کیا یہ نزاع نزاع لفظی ہے لفظوں پر جھگڑ رہے ہیں وہ پتھر کے بط بناتے تھے آپ لفظوں کے بط بنا رہے صلوات پڑھ دیجئے محمد بس وقت تقریباً تمام ہو گیا لیکن ایک فقرہ اور ارز کر لوں کل اما گفتگو آگے بڑھ جائے کہ کل بھی گفتگو تقریباً اس سطحہ تک پہنچ گئی تھی اگرچہ میں نے ریفرنس کل نہیں دیا تھا کہ یہ نقطہ نظر حکمہ کا ہے کہ انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے نبوت کی ضرورت اور پھر وہ نبی وہ ہوگا کہ جو اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو اسی لئے قرآن مجید نے نبی کی جہاں پر تعریف و توصیح بیان کی ہے وصف بیان کیا ہے صحت بیان کی ہے مدہی نہیں مدہ اور وصف میں فرق ہے مدہ اور وصف میں فرق ہے وہ بھی اگر وہ تو وہ آپ کی اسطلاح میں نری مدہی نہیں ہوگی ورنہ عدالت کبریائی کے خلاف ہے عدالت رب کے خلاف ہے پروردگار نے وصف بیان کیا ہے یہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے جو اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہ کرے وہ کوئی اقدام کیا کرے گا جو لب کشائی نہ کرے سمجھ یہ اس مقام جو ایک حرف زبان سے اپنی خواہش کے اثر سے نہ کہے ایک لفظ ایک حرف ما یم تقو نتق نہیں کرتا گفتگو نہیں کرتا بات نہیں کرتا کچھ کہتا نہیں ہے جو اپنے ہوائے نفس اپنی خواہش نفس کے تحت کچھ کہے بھی نہیں وہ کچھ کر کیسے سکتا ہے یعنی جو کچھ کہ نہیں سکتا وہ کسی کو اپنی خواہش سے اٹھا کیسے سکتا ہے بٹھا کیسے سکتا اگر وہ کسی کو بٹھاتا ہے تو بھی سمجھنا چاہیے کہ حق کی مرضی سے کسی کو اٹھا دیتا ہے تو وہ بھی حق کی مرضی سے حق کی مرضی اپنی خواہش نفس سے نہیں اور اس لیے ایک ایک فقرہ نبوت کی اور وحی کی تصدیق کیسے ہو وحی کی تصدیق کیسے ہو جو بہت بہت مطالب اسی طرح اضافہ ہوتے ہیں اسی طرح باب اجتحاد کھلا رہتا ہے میں بالکل اللہ حجہ سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں کہ قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُم مِثْلُكُم يُوحَا اِلَيَّا یا یوحَا اِلَيَّا کہنے والا پیغمبر جب ہمیں سے سنائے کہ یہ وحی الہی ہے تو ہم تصدیق کیسے کریں کہ یہ وحی ہے یا نہیں جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے کتنا بڑا سوال ہے چھوٹا سوال نہیں ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ بالکل تقریر آخری مرحلے میں ایک جملہ آج کہوں گا اور تفصیل بعد میں ایک معیار یاد رکھئے اور یہ معیار وہ ہے جو تمام علوم انسانی میں کام آتا ہے تمام علوم انسانی میں وحی کے وحی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کاذب ثابت نہیں ہو سکتی صداقت صداقت سچائی جو بات کہی جائے گی وحی میں وہ ہمیشہ سچی ہوگی دنیا اس کو غلط ثابت کرنا چاہے مگر ثابت نہیں کر سکتی یہ ہے شان وحی اور چونکہ شان وحی یہ تھی اس لیے رب نے اس بشر کا انتخاب کیا وحی کرنے کے لیے جس کو پہلے ہی اس کا معاشرہ صادق کے طور پر قبول کر چکا کیا ہے القاب پیغمبر صادق الامین صادق الامین سچا اور امانت دار صادق الامین کون کہتا تھا صادق الامین پورا عرب کہتا تھا صادق الامین یہ روشن چہرے والا سچا ہے یہ عبداللہ کا آف سچا ہے یہ ابو طالب کا مہتاب سچا ہے یہ آمنہ کا در یتیم سچا ہے یہ فاطمہ بنت حسد کی گوت کا پالا سچا ہے سچا صادق الامین 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 وقت بالکل ختم ہو گیا ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ کر ایک جملے میں ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی ذہانتیں اسے قبول بھی کریں گی محفوظ بھی رکھیں گی اور اس کی تفصیل آئندہ گفتگو میں آئے گی الامین بظاہر دو الفاظ ہیں دو الفاظ ہیں دو مفاہین ہیں دو معانی ہیں مصداق دونوں کا ایک ہے کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے جو قول میں امانت داری رکھے وہ صادق ہے جو عمل میں صداقت رکھے وہ آمین صلوات پڑھئیے محمد وآلہ عمل میں صادق کو عمل میں صادق کو امین کہتے ہیں قول میں امین کو صادق کہتے ہیں یہ ہے صادق الامین صادق الامین صاحب وحی الہی صادق الامین کبھی بھی اس کی کوئی بات غلط نہیں ثابت ہو سکتی تاریخ جھٹلا نہیں سکتی اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ کربلا میں میرا نواسہ قتل ہوگا تو وہ نواسہ قتل ہوگا بس کربلا مہر ختم نبوت ہے اسی لئے میں ارز کرتا ہوں کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین دلیل ختم نبوت بس گفتور ختم ہو گئی آج تین محرم ہیں دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا دو محرم کو ایک مجلس برپا ہو چکی دو محرم کو بعض روایتوں کے مطابق زینب کو غش آ گیا مگر بس دو محرم کو غش آیا ہے اس کے بعد پھر کبھی زینب کو غش نہیں آیا اللہ کیا مرتبہ ہے زینب دو محرم کے بعد عجر ام علی اللہ بس میں گفتگو جاری رکھتا ہوں دو محرم کے بعد زینب کے لیے اگر روایتیں پائی بھی جاتی ہیں تو وہ غلط ہیں ضعی ضعی نہیں غلط روایت بہت سی بعض روایتوں میں ہے بعض کتابوں میں ہے کہ جناب زینب شب آشور غش کھا گئی جو بی بی شام غریبہ غش نہ کھائے جو بی بی آسر آشور جسے غش نہ بچے بچے ہاتھوں میں کوزا لیے ہوئے پکاریں گے یا بتاہ العطش یا عمال عطش بچے 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 محبوض انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون رضاً بقضائی و تسلیمن لعمره معبود بچے بچے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم دہ رہا ہے بچے دو ظا محبوض بچے والا روح بچے وہ محبوض بچے ڈا